السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علتا ملک یوٹیوب آفیشہ چیلل تحریک لبیک کے سربرا جناب حافظ سعید حسین یزوی صاحب کی جو زمانت کے لیے اپلیکیشن وہ دیر کی کہی تھی لاہور ہائی کوٹ کے اندر اور پہلے تو وہ جز صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور ابھی اس کا وہ تفصیلی فیصلہ انہوں نے نہیں دیا ہے اور زمانت کی ان کی وہ درخواست وہ کینسل انہوں نے وہ کی ہے اور کس بیس پر کی ہے کس انداز میں کی ہے تو ابھی تک ان کے وقلان ہے اس پر جو ہے یعنی نہیں یہ بتایا کہ بھئی کیوں وہ کینسل کی گئی ہے تو اس میں کچھ میں وہ سمجھتا ہوں کہ کچھ قانونی ٹیم کی بھی خامیے ہیں اور اس کے اندر اور اس طرح سے جو ہے کہ کیونکہ جب وہ کل بتا رہے تھے سید وقاس حاشمی صاحب تو وہ سمجھ ہو چکے تھے کہ بھئی جب انہوں نے یہ فکرہ کہا کہ بھئی جج صاحب جو ہے حکومت سے جو ہے خوف کھاتے ہیں یا اپنا فیصلہ ٹھیک دیتے ہیں یعنی انصاب پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ وہ دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب قانونی پوائنٹ ہوں جب وہ دلیل ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کوئی ایسی یعنی کوئی ثبوت بھی نہیں وہ دیا ہے اور پھر آپ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر وہ کیسز بھی ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ بھئی ان سے ملاقات کے لیے ان سے ایکسیس کے لیے جو ہے وہ قانونی مہرین وہ کہتے ہیں کہ بھی ایکسیس کی جو ہے اپلیکیشن دینے چاہیے تھی ان کی فیملی کو اور ان کے وقلہ کو وہ تاکہ جو ہے اندر جو قید کے اندر ہیں تحریک لبیک کے سربراہ تاکہ ان کو جو ہے بیر کی صورتحال کا اندازہ ہوتا اور وہ پھر جو ہے اپنی حکمت عملی کا بھی اعلان وہ کرتے اپنی فیملی کو یا ان کے وقلہ ہیں ان کو وہ کہتے لیکن یہ زمانت کی درخواست اس طرح سے وہ دیر کی گئی ہے اور اس طرح پھر ان کو یہ بھی وہ پتا ہے کہ بھی ان کے اوپر کیسز بھی وہ بنائے گئے ہیں تو اس طرح سے ایک یعنی وہ ہوتا ہے ہیگلی طور پر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی جو قانونی مہرین ہے وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا گیا تو اس کی کیا وجہات ہے اس پر جو ہے غور وہ کرنا چاہیے اور کھل کر اور ایسی تگڑی ٹیم جو ہے وقلہ کی ہونی چاہیے اور لوگ تو کچھ کہتے ہیں کہ بھئی شہباز شریف کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ چھ مائی کو وہ اپلی شیشن دیتے ہیں ساتھ کو ان کی سنی وہ جاتی ہے آٹ کو جو ہے وہ ائرپورٹ پر پہنچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کہیں سے بھی آتے ہیں تو اس طرح سے پھر ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو ہم وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی ہو تو تگڑی ٹیم ہونی چاہیے ایک جو لا ہے پاکستان کا جو اس کو جو ہے فالوگ وہ کرنا چاہیے اس کے تیت جو ہے اپنی وہ تگڑی ٹیم ہو تاکہ دلائل دیں عدالت کے اندر اور تاکہ اس کو جو ہے فالوگ وہ کریں کوئی بھی اینگل جو ہے اس کو خالی نہ چھوڑا جائے لیکن اس طرح سے جو ہے یہ زمانت کی درخواست جو خارج ہوئی ہے تو آپ اس پر جو ہے مل وہ بیٹھ کر یعنی اس پر غور وہ کر کے دوبارہ جو صحیح وہ طریقہ ہے تو اس کو اپنائیں اور پھر جو ہے اس پر وہ کریں اور ابھی تک جو ہے شورا کے حوالے سے بھی شورا بھی وہ خاموش ہے اور یعنی وہ بھی تھی کہ اے پی سی بھی آج ہونی تھی وہ بھی کی گئی ہے تو کیا یہ اے پی سی جو کینسل کی گئی ہے کیا اس کے اوپر حکومتی زباؤ تو نہیں تھا کہ ان کے یعنی حکومت نے اتنا اے پی سی والوں پر جو ہے دباؤ وہ ڈالا ہو ڈاکٹر راگے نائمی صاحب پر بھی اور کاری زوار بہادر صاحب پر بھی تو اس کے اس میں یہ جو ہے وہ کینسل کی گئی ہے تو اس کی جو ہے ان کو تمام وہ تفصیلات جو ہے بتانی وہ چاہیے کہ چاہے آپ پر کتنا ہی دباؤ وہ کیونہ ہو دباؤ میں تو ہی انسان کی کارکردگی سامنے آتی ہے جتنا بھی دباؤ ہو انسان کے اوپر تو اس کی جو ہے کارکردگی جو ہے اس کی کھل کر آتی ہے اگر اس کے اندر کہہ دانا وہ سلائیتیں ہیں جو بھی ہے جو ڈٹ جاتا ہے اسی کا ہی نام ہوتا ہے اور وہی ہی کامیاب ہوتا ہے مشکلیں عرض یہ ہوتی ہیں تو میں اپنے وہ تجزیہ میں پہلے بھی یہی وہ کہہ چکا ہوں کہ بھئی جب سے یہ اے پی سی کا اعلان کیا تھا تنظیمات اہلے سنت کی اے پی سی بھولانے کا تو ڈاکٹر راگب اسے نائمی پر کاری زوار بہادر پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومتی اس پر لیول پر جو ہے کہ آپ یہ اے پی سی نہ بلائیں آپ مطارق نہ ہوں تو اس صورتحال میں آپ ان کو یہ کاری صاحب کو جو ہے بتانا بھی چاہیے اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رہنما تھے وہ جو ہے یعنی ایزی نہیں تھے ان کی تاریخ ہیں ان کا شیڈیول جو ہے بیزی تھا تو اب جو ہے ہم بعد میں اس کا اعلان وہ کریں گے کہ یہ کب ہوگی تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ بھرپور کانونی سطح پر بھی اور اپنا اتجاجی طور پر بھی آپ جو ہے وہ کریں یعنی اپنی تیارییں جو ہے لازمی وہ کریں وہ دباؤ حکومتوں کے ہوتے ہیں وہ ہتکنڈے حکومتیں استعمال وہ کرتی ہیں حکومت کے پاس پاور بھی ہوتی ہے سب کچھ بھی ہوتا ہے لیکن تحریکے لبیک کے پاس بھی جو اسٹریٹ کی بے پناہ وہ قوت حاصل ہے بے پناہ ان کے پاس وہ پاور ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے ہی اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر جیس طرح سے جو لوگ نکلے ہیں لاکھوں کی وہ اتداد میں اور اس کا شکریہ جو ہے اسماعیل جو کہ وہ فلسطینی رینما ہے اسماعیل ہانیا انہوں نے کراچی کے عوام کا شکریہ دا کیا ہے جس طرح سے کراچی کے لوگ جو ہے بہر نکلے ہیں اور یہ اہل سنتی تھے جو ہے بہر نکلے ہیں اور تحریکے نبیہ کے جو لوگ تھے یہ بہر نکلے ہیں تو آپ دیکھ لیں حکمت کے ساتھ چلیں میں یہ پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ حکمت کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں اور اپنا کام بھی جو ہے جارے اور سارے رکھیں انشاءاللہ یہ ازمیشیں آتی ہیں اور وہ چلی بھی وہ جاتی ہیں انسانوں پر ہی آتی ہیں یہ ازمیشیں اور جو ہے ڈٹ جاتا ہے اور جو رائے اس کے اندر استقامت میں کھڑا ہو جاتا ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ان کا تاریخ کے اندر بھی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی ہے وہ دیتا ہے تو ہر انگل سے جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی یہ کرنا چاہیے کہ کارکنان میں مایوسی نہ پھیلے تو اس پر جو ہے شورا کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہمارا تو یہ کام ہے وہ تجزیہ کرنا اور ٹھیک ہے ہمارا یہ ہم نے وہ تجزیہ بھی کیا ہے اور کارکنان جو ٹی ایل پی کے ہیں یا اہل سنت کے ہیں یا کسی بھی اہل سنت کی وہ تنظیم سے ہیں وہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ایسا کام لیا ہے اور لوگوں کو ایکسپوز بھی وہ کر دیا ہے کون کون حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے بیر آیا ہے اور کون نہیں آیا یہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں جو کہ چیمپین بنتے تھے اس حوالے سے جو یہ کہتے تھے کہ وہ جناب ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی چلا کیوں کے تحت اب آج وہ دیکھیں کہ چھبیس مئی ہے وہ کانہ دجال مرزائی اس کے حوالے سے بھی جو پارلیمنٹ کے اندر وہ قرارداد پیش کی گئی تھی وہ پاکستان کے نامور اہل سنت کے رہنما ایک بہت بڑے عظیم رہنما مولانا شاہمن نورانی صاحب نے وہ قرارداد پیش کی تھی کانہ دجال کے خلاف اور یہ جو ہے کل جو ہے یہ یعنی اس کی وہ آ رہی ہے وہ تاریخ یعنی وہ کانہ وہ دجال جو ہے یونیا سے جو ہے وہ آسل جانم ہوا تھا تو اس حوالے سے بھی جو تحریک جو مومنٹم جو دلیل دیئے گئے تھے اسمبلہ کے اندر وہ اہل سنت کے علماء نے دیئے تھے لیکن دوسرے مقاطب فکر نے اپنی چلاکی کے وطیعت کیونکہ ہمیشہ سے اہل سنت جو ہے سیاست سے دور رہے ان کو سیاست کی باریوکیوں کا جو ہے پتہ نہیں ہے اور یہ سادہ دل لوگ ہیں اہل سنت اور جلد ہی اعتبار کر لیتے ہیں کسی کی بات پر جو ان کو کہتے ہیں تو یہ اعتبار کیونکہ یہ اندر سے سادہ دل ہے اور اندر سے یہ مومن ہے اور یہ جو ہے سمجھ ہو جاتے کہتے کہ جیسے انسان کا اندر کا اپنا وہ باتن ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی ذہنی طور پر وہ سمجھتا کہ دوسرا اندبی بھی ایسا ہی ہوگا لیکن وہ لوگ چلاک ہیں وہ لوگ مکار ہیں اور مکاریوں سے ان سے جو ہے کوئی بھی یعنی پیچھے ہیں ان سے سب مکاریوں سے اور انہوں نے پھر جو ہے جو کہ ایک پاکستان کا جو اہل سنت کا یعنی وہ تھا کہ جو بیعث کی گئی تھی جو قرارداد پیش کی تھی وہ اہل سنت کے لوگوں نے اہل سنت کے علماء نے پیش کی تھی اور اس کو کیش کون وہ کر آیا تو دوسرے مسئلہ کے لوگوں نے اس کو کیش وہ کر آیا پھر میڈیا پر بھی اسی کوئی کیش وہ کیا گیا کہ جناب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میڈیا پر حالانکہ جو وہ پیش کی گئی تھی تو قرارداد وہ پیش کی گئی تھی وہ مولانا شاہ آمد رانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیش کی گئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں جناب مفتی محمود نے یہ کیا ہے مفتی صاحب نے یہ کیا ہے تو جب بیعت بھی کسی نے اسمبلی کا ریکارڈ اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ اسمبلی کا ریکارڈ کیا وہ کہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے لوگ جو ہے بہت ہی سادہ ہے اب سادگی نہیں چلے گی سادگی کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق آپ جو ہے چلیں چاہے وہ میڈیا کا بھی شعبہ ہو چاہے کسی بھی یعنی شعبے سے یعنی وہ ہو آپ اس کے اندر اس وقت وہ سمجھیں اور ان مکار آئی آر لوگوں کا مقابلہ بھی وہ کر سکیں جی آپ کو امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا ویلاغ جو ہے بہت پسند آیا ہوگا اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت یہ آپ کا چینل ہے اس کا خیال جو ہے